لاؤسی اپنے ڈیڈ کے پاس بھاگا ہوا اتاہین کہتا ہے کہ ڈیڈ میں نے مسٹر ہانڈ پر انویشٹیگیشن کی اور مجھے پتہ لگا کہ اس کا کاروبار الیکل ہے اور میرے پاس اس کے خلاف کچھ ثبوت بھی ہے لاؤسی کے ڈیڈ اسے کہتے ہیں کہ میں کب سے بزنس کر رہا ہوں تو میں نے پہلے ہی مسٹر ہانڈ کا ریکارڈ چیک کر لیا ہے مجھے تو سب کچھ اس میں کلیر لگا تو تم مجھے کچھ بھی سکھاؤ مت اینے ایسے بیکار سے پیپر لے کر میرے سامنے دوبارہ بتانا دوسری طرف مسٹر ہانڈ نے اس بندے کو پکڑ لیا تھا مسٹر ہانڈ اسے کہتا ہے کہ جھلی سے اس فلیش ڈرائیو کو مجھے دے دو وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے ابھی تک وہ نہیں ملی ہے تو مسٹر ہانڈ اس کی کچھ فوٹو دکھا کر کہتا ہے کہ ڈاکٹر ہیانڈ لان اب بتاؤ وہ فلیش ڈرائیو اس کے ہی پاس ہے نا تو فو بندہ کہتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر ہیانڈ لان کے پین میں اس فلیش ڈرائیو کو چھپایا تھا پر اب وہ پین مجھے نہیں مل رہا مسٹر ہان اس کی فیملی فوٹو دکھاتا ہے تو فو بندہ کہتا ہے کہ پلیس میری وائف اور میرے بچوں کو چھوڑ دو ان مجھے ایک موقع دے دو میں اس ایک چانس میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا مسٹر ہان کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پہلے ہی لاسٹ چانس دیا تھا پر تم نے اس میں کیا کیا تم نے مجھ سے جھوٹ بولا مسٹر ہان اس پر کافی زیادہ غصہ کرتا ہے انہ اسے وہی پر ہی مروا دیتا ہے اگلے سن میں مسٹر ہان یانڈ لان کے پانچ جاتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میں ابھی ہسپٹل نہیں جا سکتا تو میں نے سوچا کہ میں تمہارے پانچ سیٹ چلا آؤ میرا گلا بہت ہی زیادہ دکھ رہا ہے یانڈ لان کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں میں ذرا چیک کرتی ہوں وہ اسے دوائی وغیرہ لکھ کر دے رہی تھی تو مسٹر ہان اپنا ٹوئی وہی پر ہی رکھ کر جھانے لگتا ہے وہ اسے کہتی ہے کہ آپ کا یہ ٹوئی یہی پر ہی رہ گیا تو مسٹر ہان کہتا ہے کہ تم چاہو تو اسے میرے گفت کے طور پر رکھ سکتی ہو اگلی سین میں لاؤزی مسٹر ہان سے ملنے کے لیے چھاتا ہے وہ کچھ نئی میڈیسن کے ریزلٹ کے بارے میں پوچھ رہا تھا مسٹر ہان اسے کچھ نہیں بتا رہا تھا تو لاؤزی تھوڑی زبر دستی کرتا ہے مسٹر ہان اسے کہتا ہے کہ کمپنی کے رول کے اکارڈنگ ابھی میں تمہیں ریزلٹ نہیں بتا سکتا اتنا کہتے ہی وہ وہاں سے چلا جاتا ہے جب لاؤزی گھر پر آتا ہے تو اس کے ڈیڈ اس پر چلاتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ تم میرا بزنس سنبھال نہیں رہے ہو جو ہینڈل کرنا چاہتا ہے تم اسے فکرنے نہیں دیتے تو تم کرنا کیا چاہتے ہو لاؤزی اپنے ڈیڈ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ مسٹر ہان بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے وہ گھٹا لے کرتا ہے اور اس کا ضرور کرپشن میں بھی ہاتھ رہا ہوگا پر اس کے ڈیڈ ہے کہ اس کی ایک بھی بات کو نہیں سنتے ان لاؤزی کے ایسا فائر فائٹر ہونے پر مزاق بھی اڑا دیتے ہیں لاؤزی کو یہ سن کر بلکل بھی اچھا نہیں لگتا پر وہ اپنے ڈیڈ کا پھلا چاہتا تھا اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں چلدی ہی فائر برگیٹ کو چھوڑ دوں گا انہ آپ کے بزنس کو ہنڈل کر دوں گا یہ سن کر اس کے ڈیڈ تھوڑے شانت ہو جاتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو جھو کام میں تمہیں کرنے کو کہوں گا وہی کام تمہیں کرنا پڑے گا لاؤزی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ میں وعدہ کرتا ہوں مسٹر ہان نے یان لان کو چھوڑ دوئی دیا تھا اس کے سریعے مسٹر ہان یان لان کی ساری باتوں کو سن پا رہا تھا ہوو یان یان لان کو اس کے گھر پر چھوڑنے کے لیے گیا تھا جب یان لان اپنا گھر دیکھتی ہے تو اس کا گھر پورا بکھرا ہوا تھا یان لان سیتھا نیچے چھا کر ہوو یان کو یہ بات بتاتی ہے اب ہوو یان اور وہ دونوں ہی اس کے گھر کو دیکھ رہے تھے ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہاں سے وہ بندہ ابھی تک بھاگا نہیں ہے اس لیے وہ لوگ اسے جونٹ رہے تھے وہ بندہ پردے کی پیچھے چھوپا ہوا تھا یان لان جس گھر میں رہتی ہے وہاں پر رینوویشن کا کام ہو رہا تھا اس وجہ سے کچھ ورکر آئے تھے ایک ورکر وہاں پر فش چھاتا ہے تو وہ مدد کے لیے چلانے لگتا ہے ہوو یان اور یان لان بھی اس آواز کو سن کر اس کی مدد کرنے کے لیے چلے چھاتے ہیں یعنی اسی چکر میں وہ جو اصلی کلپریٹ تھا وہ بھاگ چھاتا ہے ہوو یان یان لان سے کہتا ہے کہ تمہارا اس چکے پر رہنا ٹھیک نہیں رہے گا تو تم کچھ دنوں تک ہسپیٹل میں ہی رہو آگے ہوو یان یان لان کو چھوڑ کر وہاں سے چھانے لگتا ہے چاہتے ٹائم ہوو یان کو یان لان کا ایک پین نظر آتا ہے ہوو یان سوچتا ہے کہ یان لان کے گھر پر کافی سارے پین ایسے ہی بکھرے پڑے ہوئے تھے یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا ہوو یان اس پین کو کھل کر چھپ دیکھتا ہے تو اس پین میں سے ہوو یان کو ایک یو ایس بی نظر آتی ہے ہوو یان اس یو ایس بی میں جو فائلز تھی اسے چیک کرتا ہے اس میں کچھ میڈیکلز ریکارڈ تھے تو ہوو یان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا وہ انکل وانگ سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے اگلی دن لاؤزی ہوو یان کو اپنا ریسین لیٹر دیتا ہے تو ہوو یان اسے پوچھتا ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو لاؤزی اسے کوئی بھی کارن نہیں بتاتا کہ وہ فائر برگیٹ کو کیوں چھوڑ رہا ہے چاہتے ٹائم لاؤزی اسے اپنا ملک دیتے ہوئے چھاتا ہے یہ دیکھ کر تو ہوو یان اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اس کے بعد چیف جین لاؤزی کے پانس آتے ہیں وہ بھی اسے یہی کارن پوچھتے ہیں کہ تم فائر سٹیشن کو کیوں چھوڑنا چاہتے ہو وہ اسے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے اور ہوو یان کے بیچ میں کوئی چھکڑا وغیرہ ہوا ہے لاؤزی کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میری کچھ پرسنل ریزنز ہے چیف جین اسے پوچھتے ہیں کہ کیسے ریزن پر لاؤزی اسے بھی کچھ نہیں بتاتا اگلے دن میں ڈاکٹر شوان کے ساتھ لاؤزی مووی دیکھنے کے لئے اچھاتا ہے ڈاکٹر شوان اسے کہتی ہے کہ مجھے بتا ہے کہ تم پریشان ہو پر چنتہ مت کرو تم فیوچر میں جو بھی فیصلہ لو اس میں میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہوں گی یہ سن کر لاؤزی کو اچھا لگتا ہے ان دونوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ لاؤزی نے اب ڈاکٹر شوان کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا ہے اگلے دن لاؤزی اپنا سارا سامان پیکر شانے والا تھا چاہتے ٹائم ہو او یان اس کے ساتھ بیٹھ کر لنچ کرتا ہے ہو او یان اسی فلیش ٹرائیو کے بارے میں بات کرتی ہوئے لاؤزی سے کہتا ہے کہ یہ فلیش ٹرائیو مشٹر ہان کے لئے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس نے یہ یان لان کے پین میں چھپایا تھا اب وہ اس فلیش ٹرائیو کو ڈھونے کے لئے بہت ساری محنت کر رہا ہے مجھے اس فلیش ٹرائیو میں کچھ میڈیسن کے ریکارڈ ملے پر مجھے اس میڈیسن میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو ذرا تم دیکھو لاؤزی کہتا ہے کہ میں بھی گیمیشٹری میں کچھا تھا تو مجھ بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا لگتا ہے کہ ہمیں کسی پروفیشنل کو دکھانا پڑے گا اب لاؤزی اور ہو ایان دونوں کو ہی مسٹر ہان پر شک ہو گیا تھا تو یہ دونوں ہاتھ ملا لیتے ہیں ان ان دونوں پر الگ الگ طریقے سے انویسٹگیشن کرنا چالو کر دیتے ہیں لاؤزی مسٹر ہان سے کہتا ہے کہ اب میں نے اپنے ڈیٹ کا بزنس سمپال لیا ہے ان اب ہم لوگ کلیبریشن کرنے والے ہیں تو کیوں نہ میں تمہیں اپنی فیکٹری دکھا دوں مسٹر ہان اس کے لئے ریڈی ہو چھاتا ہے لاؤزی اسے کہتا ہے کہ اب میں نے تو اپنی فیکٹری آپ کو دکھا دی اب آپ کی باری ہے مسٹر ہان کے تاہے کی ٹھیک ہے مسٹر ہان اسے اپنی فیکٹری دکھانے کے لئے لے چھاتا ہے وہاں پر لاؤزی دیکھتا ہے کہ یہاں پر تو کافی ٹائٹ سیکیورٹی ہے لاؤزی ان ساری چھگوگوں کو دھیان سے دیکھ رہا تھا مسٹر ہان کے پاس ایڈوانس ٹیکنولوجی والے مشین بھی ہے دوسری طرف ہو یان یان لان کو مسٹر ہان کے بارے میں ساری باتیں بتا رہا تھا تبیہی اسے لاؤزی کا میسیج چھاتا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے کام کر دیا ہے اب تمہاری باری ہے اب ہو یان چھاتا ہے مسٹر ہان کی فیکٹری کی آس پاس والی چھگو پر پوچھتاچ کرنے کے لئے وہاں پر ایک ورکر اسے کہتا ہے کہ یہ جو فیکٹری والے ہیں وہ اپنا سارا بیکار کیمیکل ندی میں فیکتے ہیں جس کے کارن ندی بھی گندی ہو گئی ہے یہ سن کر ہو یان ندی کے پاس چھاتا ہے ان پانی کا ایک سیمپل لے لیتا ہے اس ندی کے پاس ایک لڑکا بیٹھا تھا وہ ہو یان کو دیکھ کر کہتا ہے کہ ہو یان کیا یہ تم ہو ہو یان کہتا ہے کہ کیا تم مجھے چھانتے ہو وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں وہی ہوں چونکہ بچپن میں تم نے مجھے بچانے کی ٹرائی کی تھی ہو یان کو بھی وہ لڑکا یاد آشاتا ہے وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں یہاں پر مسٹر ہان کی ہی کمپنی میں کام کر رہا ہوں کیونکہ اس نے مجھے زبردستی کہا اوپر صرف وہ مجھے ہائی سیلری بھی دے رہا ہے ہو یان اسے کہتا ہے کہ یہ ہان ابھی بھی ستھرا نہیں ہے ابھی بھی وہ الیگل کاروبار کرتا ہے وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ تو تمہیں پتہ لگ ہی گیا پر تم نے اس کے خلاف چھانے کی ٹرائی مت کرنا ورنہ وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا پر ہو یان ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا وہ اسے کہتا ہے کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے پر مسٹر ہان کا پردہ مجھے سب کے سامنے فاش کرنا ہی ہے وہ لڑکا کہتا ہے کہ ہو یان میں تمہاری حمد کی عدد دیتا ہوں میں تو یہ نہیں کر سکتا پر تم یہ کر سکتے ہو وہ اسے اپنا ایکسس پاس دے دیتا ہے ہو یان کہتا ہے کہ تھینکیو پر ہاں مسٹر ہان کو ہم جو ملے اس کے بارے میں کچھ بھی مت بتانا وہ لڑکا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگلے سن میں ہو یان اس لڑکے کے پاس کی مدد سے فیکٹوری کے اندر چھاتا ہے انرچیزوں کو دیکھنے لگتا ہے ایمرچنسی آلام بچتا ہے تو ہو یان جلدی سے وہاں سے بھاگ چھاتا ہے ہو یان بھاگ کر سی تھا لاؤزی کے پاس آتا ہے ان دونوں کے پاس ایک ایک دوائی کی بوتل تھی ان دونوں ہی دوائی کے سیمپل ان دونوں نے الگ الگ جھگوہ سے لیے تھے سو گئیس اسی کے ساتھ یہ پارٹ یہی پر ہی ختم ہوتا ہے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرو اور چنل پر پہلی بار آئے ہو تو اسے سبسکرائب کرتے چھو تینکیو فور واشنگ